ولی تے ابنِ ولی دہ پردہ ایمان تازہ کرانا دکی تے قصیدہ مرشد علی دہ پردہ نائے حید علی مرمان ویسے ان میں کوئی سمجھ نہیں آ دی پہی بھائی جوانی مجلس اج بیٹھے ڈھیر ہیں دادی بزرگ پہنین ہیں تے نعرے یالی جیڈی ڈیوٹی ہوئی بزرگاں سنبھالی رہی صدا سلامت رہو حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جذبِ حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابنِ مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے مونن آرہ سنو صدا سلامت رہو توارے گھر وزدے ہو میں ویڑے آباد ہو میں کسیدہ پیش خدمات ارز کیتہ ایسا ہکوی علی جان نئی وے اکی آیسا 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 ہکوی علی جان سارے زمانے اپنے پیکانے چنگی طرح میں گولے آ مشرق تو مگرم دائی ڈٹھیانے سب پہ جائی ہارے جگہ نو بھولے آ سلامت رہو بھائی اب آدھ رہو مشرق پڑھا نہیں بھلکہ تو ارے دیلالی ڈیری تے لے کے بن جاؤ اور تھوڑا جا تو سہی ساتھ ریس ہو جو لائٹ آ گئی تے پکھے بھی چاہ لگے بھائی جان شیئر پڑھا لگا مجبوری اے ہے میری میں کرسا گلہ سچیاں زمانہ جاندہ ہے بڑا مشہور میاں ایلید زاکر چون سائی منظور میاں اب آدھ رہو تیز پڑھا سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی پھر پڑھنا میں جاندہ مجبوری اے ہے میری مجبوری اے ہے میری سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی بھائی نگل کرسا گلہ سچیاں ڈٹھائی امیرہ نہ لے وزیرہ نہ لے نوابہ دے بچوں سرور دے جارہ تے رشکے دارہ نہ لے صحابہ دے بچوں پارے ہکوی علی جانی رہے ہکوی علی جانی رہے سلامت رہو مہربانی جان آپ چونکہ صحیح منظور دا کسیدہ شروع کیتا ہے ہکشے راندھے میں تا دا اوک سوکر ہو تے او بھی سنگینا اور مصر علی کے صحیح منظور کلم ہی تروڑیتا ہے بھائی جان پوری توجہو لکھا کیا ہی نے نہ غیر کسے کسے نا نہ لم میں چھکڑ پاوا نہ بلکل میں گھبر آوا گل مکدی چاہ مکاوا اونا تا سڑھ ونجڑا ہے جڑے پہ پیر حسین ایلی دے دشمن کی تے انسر تیر حسین مل کے باب ہے داری پھر سنگینا غیر کسے تو سڑھ ونجڑا ہے نہ لم میں چھکڑ پاوا نہ بلکل میں گھبر آوا گل مکدی چاہ مکاوا اونا تا سڑھ ونجڑا ہے جڑے پہ پیر حسین علی دے دشمن کی دے مصر تیرو سے انہا شیرہ دے بڑے تقرار ہو سے مگر تقرار سارے شار و بیکار ہو سے نالم میں جھگڑ پاوا گال مکدی چاہ مکاوا آدم صفیر لگنگ گھر کے دی ساتھ آئی سارے نبی میں لیکھنے پہلے یا پچھے دنیا پہ جیڑے جیڑے سارے ولی میں لیکھنے مارے حکمی علی جانے کے آئے مارے حکمی علی جانے کے آئے مارے حکمی علی جانے کے آئے سلامت رہویں کربلا آلے تیری تو سارے نوکری قبول فرماویں بزرگان دے خاتے چاہے کچھ وین پڑھنا چاہنا چونکہ چہلم دا مہینے شبیہوں توارے سامنے خون دے کلم نہ لکھو ایک باندے جس تو میں مسائب دے شروعات کرنے لگا ہول مچ گئی شہر دمشق دے وے چھ ہول مچ گئی شہر دمشق دے وے چھ تے تھی ای عابد پیر رہا ہے لتھے رسن خدیجہ سانی دے کی تئی شکر بیمار بیمار ملاہا سیند ورہ پرسہ قبول فرماویں لتھے رسن خدیجہ سانی دے کی تئی شکر بیمار بیمار ملاہا تو سانچے لم سنن آئے ہو نا میں اسے زمن جمہ سائب پڑھا لگا وقت ہویا کیا ہے روانا لے ملی لوٹ اسلام دی حاج راکوں تے رنی راج کے آل ایباہے ری خون آلودہ دور چمدی نیچو لوٹ دے آونا دی آونا دی ما تل ریک بند ہو رگی سنگی نا سیادہ دے میں زیوارو واپس کرنایاں تیجڑے سال ہنڈائے مسکین کجھ گاس گئے سادیاں بہاں ویچ کجھ گھن گئے نال نال سکینہ سلامت راویں سلامت راویں چلو بل پڑھنی نا کجھ گاس گئے سادیاں بہاں ویچ کجھ ان گئے نال نال سکینہ میرے امام بابا ہی گل ہور بھی کی تھی ہے اتھا ہی دربارج کھڑ کے سیادہ دے تیرے شہر چھ بھیڑ کو تفن کی تے تیہنا دل ویچ درد لکھینا ایک چولے ویچ دس نائی ویندہ جائندہ تک یہائی پیودہ پیودہ شید بسم اللہ بسم اللہ آباد راویں آباد راویں بھلا پڑھ دا تیہ ایک چولے ویچ وہ دس نائی ویندہ جہندہ تک یہائی پیودہ آباد راویں اچھا سہیں سارا باندھ بلا پڑھ دا اچھا بسم اللہ پہلے پڑھیں ہاں سیادہ دے میں زیوار واپس کرنایاں تیجڑے سال ہنڈائے مسکینہ کچھ گاس گئے سالیاں بہاں غیج کچھ گھن گئیے نال نال سکینہ سیادہ دے میں زیوار واپس کرنایاں ویندہ جہندہ تک یہائی پیودہ پیودہ سینہ سلامت راویں سیادہ دے میں زیوار واپس کرنایاں تیجڑے سال ہنڈائے مسکینہ سیادہ دے میں زیوار واپس کرنایاں سالیاں بہاں غیج کچھ گھن گئیے نال نال سکینہ آباد راویں آباد راویں پرسہ قبول ہوئے سیادہ دے تے میں شہر چ بھین گو دفن کی تے تےہنا دل وچ درد لکھینا ایک چولے وچ دفنہ ہی وینا جہندہ تک یہائی پیودہ پجڑی باب ہے جو سینے تو سمجھ نہیں آئی امام فرمائے وہ کوئی شام کھا گئی ہے خیر چونکہ سنانا لیدہ ہے اپنا مزاج ہوندے بعض اوقات ذاکر تا پڑھ کے اگے گزر ویندے تے مومنہ دے دلتے وقت کو ہکو لفظ چوٹ کر ویندے اس ساری مجلسوں سے ہکے لفظ کو یاد کر کے مومن رو دے رہنے ہک چولے ویچ دفنائی وینہ جیندہ تکیہ ہائی پیودہ سینہ دامیال دین جنب بی بی ٹوری ہائی تو جتاں جتاں کوئی لتھا ہائی اللہ شاہ دفن کرنا تو دور رہ گیا اللہ شاہ صدھییں ہی کہیں نہ کیتی ہیں اور کون دفنہ وے ہا ہمیشہ دفن کریبی رشتہ دار کرینے اور درجات بلند ہمیں امیر افضل را کر دے سارے سریکی بیلٹ دے بڑے کمال خطیب ہیں سارا تمہیں مضمون نہ پڑھ سکتا کم از کم اتنا پڑھنا کہ شام دے چھو بھی بھی ٹوری کی میں ہے دھیدی قبر تے وانج کے ودا کی میں کیتے سا غریب مال ہے قبرستان اس وقت بعد علی زاکر وہ بے شک پڑھ لے سا میں ہک شاہ خوی جو تری جولی تک پہنچائی گنی یککم سفر یککم سفر اکیٹ ہجری اس دی تھوڑی جو بھائی جان ایک کو گھٹ کر آئے جتنے تک میں گل پیا کرینا ایک کو گھٹ کر رہو آواز بلکل سنگھا لہوے تاکہ میں کوئی رویتان سمجھا گینا تو تھی جنہاں وینڈ پڑھا تھا تھوڑا جو آواز کھول لیو ہے یککم سفر اکیٹ ہجری سادات غیر سادات اے او نے ہیں جنہاں بطول دی دھی دا محمل پہنچائی شام دے خونی پتن دمشک دے او جتاں تسا سن دیو کہ پتھران دا مہی لتھا تبی بی روایت کریں دیئے کہ اتنا مہی لتھا کہ پردہ دار حکمہ کو پہچانی نہ ہنسک دیا اس رنگ دی بارش تھے سادات دو تے پتھران دی میں قربان تھی ونیا اور یہ تے جکم سفر بی بی دا محمل پہنچائی شام دے خونی پتن دمشک دے میں دمشک دا نہ آچائے اکثر بزرگان دی آنکھیں بس پہین تے جوانا چپ کر کے لٹھائے کیونکہ شاید انہاں کو دمشک دا تعرف کوئی نہیں یہ دمشک دا اوہ شاید رجی تھا تے رہا تھا میرا پیر سجاد سب تو زیادہ خون رونا ہائی چھتری شہر ہیں چون اوہ شہر دمشک کے یہ تھا مولا سجاد دی اکھیں دی رات سب تو زیادہ ود دی اور بی بی دے قید دے بارے دھیر سارے یہاں ریویتہ ہیں لیکن انہاں دے وچو جڑی سب تو مستند ریویت اور زیادہ اوہ اے پڑھی گئی کہ کم از کم بی بی دی ہیک سال قید ہے اگر تھوڑی بھی ہے نا تکم از کم ہیک سال قید ہے اور ہیک سال قید اے روایت مستند کیوں من نہیں وہیں دیئے انہاں دا میں ایک ثبوت رہے وہاں کیونکہ زیادہ تے نہ ہی آدھے وچ امام دا ایک سلام ہے میں تے کس دا ترجمہ پہ سڑو میں نا امام رت رو کے پر فرمائن دن کہ میرا سلام ہوئے انہاں پاک بی بیاں تھے جنہاں دے چہرے دے رنگ زندان دی گرمی تے سردی دی وجہ تُو تبدیل دے گئے جنہاں بی بیاں دے چہرے دے رنگ بدل گئے کیونکہ تو تُو سا جانتے ہو نا جو زندان او ملا ہی جائیں دی چھت کوئی نہ جنہاں دے بی بیاں قید رہی ہیں اور جنہاں اے قید دے بارے ریویتیں ہیں نہیں میں ریویتیں ہیں دیر ساری ریویتیں ہیں لیکن انہاں چو جڑی سب تو زیادہ ریویت پڑھی بہن دی ہے او اے ہے کہ اجنہاں ہک سال دے باد یعنی کہ بیٹھ ہجری ولائیو چہلم دا چان چڑھے نا اجری تُو سان سے اکٹھے تھے ہیں آل محمد دا چہلم کرائے ولائیو چہلم دا چان چڑھے بطول دیا نوحات دیا ولائیو چان زندان اجریٹھے اور بزرگو اس رات چان دیکھ کے اتنا رنیا راویل ایک دن کے شام دیا دیواراں حل گئی ہیں بچہ مامہ دی تھان چھوڑ دیتی اے شام دے لوگ ایمیں کافلان دی شکلے بھج پہن دربار یزید آلے پاسے تین دے سامنے وان کیا کھا ظالمہ جنگ توہ جڑی کربلا دے وچ مک گئی یزید کوئی انہاں دا جرمی ہے جڑیاں ایک سال تو زندان اچ بیٹھیں جتنا جلدی ہو سکتے انہاں دیا قیدہ رہا کر ظالمہ حالات بدل دے ویندے رے اصلا بڑا تیرہ ساتھ لیتے اصلا بڑا چھو پائے لیکن یزید ہونہ مزید اصلا لکا نہیں سکتے تیرہ ساتھ نہیں دے سکتے ہونہ اصلا گھر ہے چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرینے کہ تسا تا دیا جو توری جنگ باغیاں دے نال ہے ہوئی ظالمہ تے تسا انہاں دیسا جو کربلا دے تسا بطول دا گھر لٹ گی دے تسا محمد چمن اجار چھوڑے یزید ہونہ زیادہ دیرہ سا نہیں لکا سکتے حالات بدل دے ویندے جتنا جلدی ہو سکتے انہاں دیا قیدہ رہا کر انہاں کو وطن بھیج اے اتھاں انہاں مولا دے زاکر تک کو گھو سڑوائن دن مضمون کہ آدھر آدھر ٹیم یہ ظالم ایک سپائی کو بھیجا جو جلدی کر انہاں کے سجاد کو سار کے گھنڈا تو بہتر جاندہ جو سپائی انہاں کہ میرے مولا کوئی اطلاع کی ملی تھی پہلے دل نہ رکھا میں پردے نہ گزر ونیا جواب دے ویچ میرے امام فرمایا ہے کہ اگر نا نایں سڑین دا تو میں کوئی قیدی کر کے جسدہ ہوئی بس بلہ بس بلہ جی نا نایں سڑین دا میں شام دے ویچ قیدی ہو لگیا میں کوئی قیدی کر کے جسدہ ہوئی میرے زنجیر حالائے نہیں میرے دکھا زخم دکھائے نہیں کیوں سڑی اے ظالم دے کیا دے تا کوئی حاکم سڑین دے میرے امام فرمایا کیوں تا ظالم دیکھ کیا دے پیشیئے میں نے بادشاہ فرمائے تو ٹور ونج میں پوتر کو نال لا کے آنا انہا لکھ رہے میں منظر کشی کر گی نا جنہ جنہ بے باکر کو نال لا کے نا دربار دے ودے دروازے تے مولا سجاد پہنچن کتاب علیہ ویلکھے کہیں ظالم سپاہی دے پاسے دیکھ کیا دے جلدی کر کرسی گھننا جے حسین دی پاک دا بارے سارے دربارے جاگے راوی جیسے دن میرے امام دے رتب دیئے تے رو کے فرمائے دے پین تے کوئی آج کرسییں یاد آئیں تے دے اس دربار دے وچ میری بھینڈ ہیک قدم رکھ دی ہائی تے ود چین دی ہائی تے میں کوئے دے سجاد پوچھ رہے میری تلیاں پھٹ گئی ہیں لازم ہے بہر آمان مگر تساکھا کے نئی نروار کھڑ کے لے ہونے وہ کھڑ کے نروار ریندی رہی کیوں سڑ رہی یہ ظالم لے کے دے سجاد کہنا رہا انہیں وطن والون کہ دے سجاد میں کائنات دا و بہترین انسانا نالے اسے شامی پردہ تسلیم ناسے کریں دے تیری پھوپری سال شامیچ رہ گئے سارے کل پردہ منہ آگئی ہے کہنا رہا انہیں وطن والون جیڑا لٹ دے مال بچ گئے تے کوئی ولاری نہ جیڑا نئی بچہ اس نے قیمت گھنچا لفظ قیمت ہے رنے میرا امام تے فرمائے دے پین تے لٹ دے وجدہ شامل ہے میرا پورا شہر مدینہ آو آوانیو آوانیو بسم اللہ بسم اللہ آوانیو میں انتظار کھڑا مولا دے کوئی مداخان رالاوی تبا سیکھ رو میں وین پڑھا آو بسم اللہ باندھ بلا پڑھا جا میرے امام فرمائے تاری لٹ دے وجدہ شامل ہے میرا پورا شہر مدینہ میرے پیودہ سر میری مادہ برکہ میرے اکبر ویردہ سینہ اگو میرے امام فرمائے میری بیوہ بھین دا لاج بلا دے جیڑا لٹے آہے بے دینا تے کیا میں کو واپس کر سکتا ہی میری چھوٹی بھین ہو جیڑی بابا بابا کریں دے ہوئی زندان چا مر گئی ظالم میرا کیڑا کیڑا نقصان پورا کرے سیں میرے اکیاد سجاد قیدہ رہا آئینے واپس ولوان تے نالے فوپی کو آکھ جیڑا لوٹتا مالو مگ دیے میں ولارینا شہداد ساری دینا جو لکھویں دیئے میں لکھ کے دیمان واسطے تیار بس چھوڑی تے سارا مضمون انتظار ہی میرے بھائی پہنچ گئے میرے امام واپس پہنچن یہ ساری انگلنا ماد سامنے کیتی ہیں تے بیویہ کے سجاد اس دا مقصد ہے کہ میں جنگ جیت گئی ہیں وہ یہران دی دیگر تیرے بابنال جیڑا میں وعدہ کر کے ٹوری ہمیں کہ اوملے والسان جرہ بھیڑ بھیڑوں سی کیونکہ میں تو نہیں آکھا جو میری اکڑیاں کھولو یا میرے زنجیر لہو زندان تھا گئے جی امام زندان تھا گئے زنجیر تھا گئے جو لکھویں دیئے لکھواوے میں لکھ کے ریمن واسطے تیاراں مگر شام چھوڑ دے ہو کلیجہ پھٹ دے اگر مکمل رویتہ پڑھو شاہ جی میں بس اتھائی دور رویتہ پڑھ کے تھے مرسیہ پہ پڑھ دا میں مومن اکول سیندہ پیام پہ تو ہاری ڈاڑی لکھوایا کیا ہے بی بی آکھا گئے میں کو رہا کر اندن یزید کو آکھ سب تو پہلے میں کو لکھ کے دے ہوئے میرا حسین حق تے شامی جھوٹے ہائیں میرا حسین حق تے شامی جھوٹے اس دے بعد میری سیند لکھوا ہے بی بی آکھا دیا سجاد میں کو لکھ دے ہوئے میں تہائمی بے جرمت میں کو کڑیاں پھوائیاں نے ان کو آکھ میں کو لکھ کے دے ہوئے آج دے بعد عورت بھاویں مجرمی ہو سی وہ کو کڑیاں نہ پیسیں بھاویں عورت مجرم ہو سی عورت باستے کڑیاں پاونہ اوکھ ہے وہ کو کڑیاں نہ پیسیں لٹکر بلا دی سر شہدہ دے محلہ دارالہ جارہ وکری حویلی یہ تھے حسین دی مکان جھلیسا ترائے محمل چھوڑی تے سارا مضمون آخر تے بی بی آکھے بشیر مہاری مولا سجاد دے حد جو کلم ڈھائے گے تے روکیاں کھینے ماں بہیاں تا گلت ٹھیک ہیں یہ بشیر مہاری جو لکھویں دی پہیں بشیر سارا لگتا تا کجھ نہیں میری سینہ کے سجاد تے کجھ آدھے شام میں جو میری پہلی پہلی پیشی ہائی یہ دربار دا مشکی ہائی مشک جا کے دربار چھڑکاو دا کریں دا جائیں ٹائمی برے نالوہ گزرے ہا شامنا اللہ میری پہلی 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 پہ بابا چھوٹ گئی ان قیدان وہ کہیں تھا پیانا سن دے راندے یترائے محمل بشیر مہاری جنہ شام دے بار ہوسائی داندھا لٹو یا کافلا پہنچے بشیر مہار چب دھی آپڑی کمر دنال مولا سجادے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دا کھڑے مولا مولا ہی تو رستے تا دو پہ ویمن مولا ہی کرا ویندے سدھا مدینے دو جب پہلے کربلا آتے پیچھے مدینہ مولا میں جو مہاراں چکڑی ان میں کودہ ساؤں میں کیڑا را گھرنے یہ رو سکتے ہیں جنہ سجاد بولا ہائی نہ تواری تمہیں دیا لیا سین بولی آئی ازادہ روتری جے مہمالی جو بھٹی ہوئی کوک آئی یہ سجاد کوئی ہے جی آرہ کوئی نہیں جیڑا سکینہ دی کبرت ہی ویندہ ہوئے صدقے اور صدقے تیاری کرامات ہم دینے سجاد اندے کول پوچھ کوئی ہے جی آرہ کوئی نہیں جیڑا میری رول موئی دھی دی کبرتے ویندہ ہوئے بس قدر دانو غریب آلے کبرستان دو مہمال موڑ پہین اجام مہمال بہندے ہوتے ہیں جو ایلی اسگر دیا ملائے پہی بی بی پوچھا سجاد ہون میں کودہ سکتھ دفن کی تا ہوئی میری رول موئی دھی کو امام اشارہ کی تیام سامنے جھکی جھاتے دھی دی کبری بی بی کبر کوہانہ لاکے پہیا دیئے اٹھی مل سکینہ ما اٹھی مل سکینہ ما بابا سوڑا پھور صلیت ہے اگر مجلس سے کوئی شام دا زوار بیٹھے گواہی گھن گھنائے کے آجوی غریب آلے کبرستان بی بی دی کبر جھکی جھاتے ہیں میں جیسے شین رباب جھکی جھاک دھی دی کبر جھتی ہے تے آیا جو ہے کوئی وسطہ ویلہ یاد کبر کوہانہ لاکے پہیا دیئے پیوکو ہولے سمتی ہاں ایتھا نیندر کی میں آئی ہے پیوکو ہولے سمتی ہاں ایتھا نیندر کی میں آئی ہے پیوکو ہولے سمتی ہاں ایتھا نیندر کی میں آئی ہے پیوکو ہولے سمتی ہاں ایتھا نیندر کیوں ریکی نے آئی سخمی کنا چو بچے ڈی رات ہونے ویوہاں دی پائی ہے سخمی کنا چو بچے ڈی رات ہونے ویوہاں دی پائی ہے تائکو کفا اندیم پوایا میں ماں آفی مگ دی پائیا بابا کوئی پتہ نہیں زندگی تا سوڑا ہی استقبال کی تا ہی اوہ وین بڑا جائے وین تا مجل سمک وین ہی ایتا غریب آلے کبرستان ماں ماں تا دھییاں دیا گل لاحین اتنے تک بی بی نگاہ کی تی اتا آلیا سینڈی اپنے محمل تو لہے پائی ہے توانا اہلی اصغر دیا ماں دھی دی کبر چھوڑ دی تی بابا دویاں توانج رکھے نا آلیا سینڈ دیکھا تمہا تے رو کے اگلا وین کی تا ہے تو آدے پاک کے گھر ویچوں میں دھومو تی گھن چوڑی ہاں تو آدے پاک کے گھر ویچوں میں دھومو تی گھن چوڑی ہاں اصغر رہے پیو دیکھو نو دیئے تھا سمیدی بھئی ہاں اصغر رہے پیو دیکھو نو دیئے تھا سمیدی بھئی ہاں جی میں خالی جھولی آئی ہم میں خالی ویدی بھئی ہاں جی میں خالی بھئی ہاں